آدم اور حووہ علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ جنت بھی کیسی اللہ فرماتے ہیں وہ جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے چنانچہ ارشاد ہوا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ایک اور جگہ فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مسیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے آرام ہے نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوب سے تکلیف اٹھاتا ہے گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی اداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا ان کا قول صحیح نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے لہٰذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا بھوک نہ پیاس یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ نہ گرمی اور نہ دھوک پھر بے انتہا حسن و جمال مشکت نہ تکلیف بدبختی نہ بدقسمتی آدم اور حوہ علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو تمہ دلانے کی صورت میں پورا کیا اور یہ تمہ دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا غُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآَاتِهِمَا تاکہ ان کا پردہِ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے ان کی شرم گاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے ستر تھاں پر رکھا تھا جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا دونوں برہنہ ہو گئے یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے اللہ کی نافرمانی پر اکسائے ارشاد ہوتا ہے شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نبت لا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لوگے اس نے یہ تمنہ بھی دلائی وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَن تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِينَ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یعنی تم اس درخت سے کھا لوگے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آجائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتداء ہوئی اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا جیسا کہ فرمایا فَدَ اللَّهُمَا بِغُرُورِ یعنی دھوکے سے انہیں پھُس لائا حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہِ بدن ایک دوسرے کے روبروک کھل گیا دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے کپڑے اترنے پر دونوں کو ہیا آئی اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندی دی شامل ہے برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم ڈھاپنے لگے حدیث میں آیا ہے آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا آدم مجھ سے بھاگتے ہو آدم بولے اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا اس بارے میں راجح کول یہ ہے کہ وہ حووہ علیہ السلام تھی انہی نے آدم علیہ السلام کو تمہ دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنسَ زَوْجَهَا اگر حووہ نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خوابن سے خیانت نہ کر دی حووہ علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا اگر حووہ علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے تب اللہ نے انہیں بکارا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا أَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَتِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بزد رہے اور تقبر کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اسرار کرنے یا ان دونوں نے توبہ کر لی جی ہاں دونوں نے توبہ کر لی جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے قَالَا رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تُو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لیں ابلیس کے لفظی معانی انتہائی مایوس کے ہیں یہ رامدہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اسے یہ لقب ملا ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام ازازیل تھا پہلے یہ جنات میں سے تھا اپنے رب تعالی کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا اس کا علم ناقص تھا مزاج ناپاک تھا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالی کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطعا نہیں ہوتا ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراں ہی خبردار کر دیا جاتا ہے بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالی کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں مثلا بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے موجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئی یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الہ نہیں ہیں الہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی اسے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی ممنوع درات کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کا لباس اتر گیا تھا اللہ کا حکم ہوا قال اہبطو جنت سے اتر جاؤ مزید فرمایا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعُ الْإِلَاحِينَ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگی اور تمہارے باستے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے اللہ نے مزید فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فرمایا تم وہیں زندگی بسر کروگے اور وہیں مروگے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤگے قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے مثلا فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک آہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِيسَ أَمَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مسیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوب سے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاوں جو کبھی پرانی نہ ہو فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتینكم منی هدا فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشوهو يوم القیامة اعمى چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کھایا پس ان کے سطر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا پھر اس کے رب نے نوازا اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لئے وہ کلمات یہ ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ ہوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات راجے محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور ہوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو ہوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی زمین میں ان کی تلاش میں سرگردان ہوئے آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا موسیقا